موسیقی نپٹنے میں پوری طرح وفل رہی سرکار کے سامنے ایک بڑی شرمندگی سامنے موہ بائے کھڑی ہے سماجوادی پاٹی کے پروکتہ آئی پی سنگھ نے لکھناؤ کال گرل مامنے میں ایک بڑا آروپ لگایا ہے آئی پی سنگھ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لکھناؤ پولیس اس بڑے ویوہسائی کے نام کا خلاصہ کیوں نہیں کر رہی آئی پی سنگھ نے کال گرل بلانے کا آروپ بی جو پی راجو سبح سانسد سنجے سیٹھ کے بیٹے پر لگایا ہے آئی پی سنگھ کے آروپ سے ستہ کے گلیاروں میں سنناٹہ پسرا ہوا ہے حالانکہ سانسد سنجے سیٹھ نے آروپوں کو بے بنیاد بتایا اور لکھناؤ پولیس سے ماملے کی نشپکش جانچ کی اپیل کی بیتے دنوں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ لکھناؤ کے ایک بڑے ویہپاری کے بیٹے نے سات لاکھ خرچ کر کے تھائی لینڈ سے کال گرل بلائی تھی دس دن پہلے ہی کال گرل کو لکھناؤ بلائی گیا جس کے دو دن کے بعد وہ کرونا سنکرمت ہو گئی اور بری طرح سے بیمار پڑ گئی رئیس زادے نے اس بات کی سوچنا تھائی لینڈ ایمبیسی کو دی ایمبیسی کے ہستک شیپ کے بعد کال گرل کو رام منوہر لہیہ اسپتال میں بھر تکر آئے گیا جہاں تھی مائی کوسکی موت ہو گئی اس بیچ سماجوادی پارٹی کے پروکتہ آئی پی سنگھ نے آروپ لگایا کہ تھائی لینڈ کی کال گرل کو بلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ بی جے پی کے راج سبحہ سانسد سنجے سیٹھ کا بیٹا ہے انہوں نے سنجے سیٹھ کی پردھان منتری نارندر موڈی کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا پردھان منتری نارندر موڈی کے ساتھ کھڑے ہو کر مسکونا رہے بیجے پی سانسد سنجے سیٹھ کے سپتر پر گمبیر آلوپ ہے دنیا بھر میں چل رہی مہا ترازدی کے بیچ تھائی لینڈ سے ایک کال گرل بلائی گئی ہے جس کی اب کورونا سے موت ہو گئی ہے کیا یو پی پولیس میں ہمت ہے کاروائی کرنے کی جانچ کرنے کی آئی پی سنگ نے ماملے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے نیوز ناو بیورو